السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز علماء اکرام منتظمین میرے بھائیوں اور بہنوں ہم سب آج ایک بڑے ہی اہم موضوع کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے ہمارے آج کا موضوع ہے رزق میں اضافہ رزق میں اضافے کے قرآن اور حدیث سے دس فارمیولاس اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے اور دور میں بہت سے لوگ حالات جب بدلتے ہیں تو مشکلوں پریشانیوں سے رزق کی تنگی ریڈیوسنگ انکم انکریزنگ ایکسپینسز یہ ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور یقینا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے بندوں کو اللہ ہی ہے جو ساری مخلوق ایسے ایسے کریچرز جو ہم سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی رزق کا انتظام کیا ہے یقینا اللہ کے ناموں میں سے نام ہے الرزاق جو بہت رزق دینے والا الرازق جو رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی کئی نام ہیں اور کئی صفات ہیں جن سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ رب العالمین اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جب اس نے ہمیں بنایا جو آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے والا وہی ہے تو یقینا رزق کے تعلق سے بھی معلومات علم اور اہم باتیں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملے گی یہ چیز کے اندر ہمیں ایک بات ملتی ہے بہت سے لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع کا دین سے کیسے تعلق ہے انکم کیسی انکریز ہو ہماری انکم کیسے بڑھ سکتی ہے یہ چیز تو ہم دنیاوی لوگوں سے سیکھیں گے یہ چیز کیا اسلامیک سپیکرز ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کیا قرآن اور حدیث میں بھی کچھ ملے گا تو واضح سے لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر ہمیں انکم چاہیے تو اس کے ایک الگ پریزنٹیشن ہوتا ہے اس کے لوگ ہی الگ ہوتے ہیں انکم how to increase your انکم اس کے تعلق سے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب اگر آپ پر تو ملینز آف یوز لوگ خاص جاتے ہیں کہ انکم کیسے بڑھے لیکن صحیح طور پر جو اس آسمان اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے وہ یہ بھی تو جانتا ہے کہ کیسے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور کیسے رزق تنگ ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے اور کئی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو behind the scenes کام کرتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو دکھائی دیتی ہے یا کئی چیزیں ہوتی جو دکھائی نہیں دیتی ہے تو آئیے ہم start کرتے ہیں اپنا topic اور ایک بہت اہم موضوع ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے رزق بولتے کسے ہیں رزق ہے کیا بہت سارے لوگ رزق سے یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا رزق ہے حالانکہ وہ ہے قوت کھانا کھانے والا کھانا کھلانے والا المقیت اللہ تعالی ہے لیکن یہاں پر رزق کے مراد علماء بتاتے ہیں کہ جو سب چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے جس سے benefit ملتا ہے وہ رزق ہے تو اب رزق کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کئی بار خرچہ کیے بغیر کام ہو جاتا ہے تو جو کام ہمارا ہو گیا وہ بھی تو رزق تھا کئی بار ہم دیکھتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پیسوں میں تولی نہیں جا سکتی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھائی دیتی کئی چیزیں ہوتی جو unseen بھی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے تعلق سے سکولرز نے اس بارے میں بتایا کہ رزق وہ بھی ہوتا ہے جو دنیا میں ہمیں ملتا ہے وہ بھی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بھی رزق ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جو ہوں پر فرمایا ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے مغفرت ہے اور ایک بہت ہی اچھا بہت ہی عزت والا رزق ہے تو یہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کیا ہے تو رزق کا concept جو ہے صرف دنیا تک نہیں محدود ہے یہ آخرت تک بھی جاتا ہے رزق کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ physical جو دکھائی دیتی ہے اور ایک وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی ہے سکولرز نے اسے explain کیا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی مثال کے طور پر دل کا سکون یہ بھی رزق ہے یا جو نفس کے اندر اتمنان وہ بھی رزق ہے تو رزق کا concept سمجھنا بہت ضروری ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ رزق زیادہ کی پیچھے پڑنا چاہیے جیسے بہت سے لوگ بلتے ہیں بلتے ہیں بھائی پیسے کے پیچھے مت پڑو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہاں یقینا یہ سکھایا ہے کہ پیسے کے اپنا رب مت بناو پیسے کے گلام مت بن جاؤ سبی بخاری کی مشہور حدیث ہے تئیسہ عبد الدینار و الدرحم کہ دینار کے گلام اور درحم کے گلام کے لئے ہلاقت ہے اسی طرح ریائی کے گلام اور روپیہ کے گلام اور ڈالر کے گلام کے لئے بھی ہلاقت ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ گلام نہیں بن جانا ہے پیسے کا جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا جیسے کہ گوڑ بن جاتا ہے پیسہ ان کے لئے معبود ہوتا ہے پیسہ پیسے کے لئے کچھ بھی کریں گے حلال حرام جائز ناجائز نہیں پیسہ آئے نا آنا چاہیے بس تو یہ ان کی سوچ ہوتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسک کے تعلق سے کیا کوئی انسان جو اسلام کو صحیح دین مانتا ہے جو اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے کیا وہ اپنے رسک میں اضافے کے تعلق سے طلب رکھ سکتا ہے یا کوشش کر سکتا ہے یا کوئی چیز جو انسان چاہے گا وہ ہی اسے ملے گا انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا تو کیا کوئی شخص چاہے کہ میری انکم اگر اتنی ہے تو انتنی ہو جائے میرا رسک بڑھ جائے تو یہ طلب یا اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا جائز ہے نا جائز ہے یہاں یہ سوال ہے تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں پہلی حدیث مسند احمد میں ہے اور حدیث کی سند ہمیں ملتی ہے شیق البانی نے تحقیق کیا ہے غائط المرام میں اور حدیث کی سند صحیح ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لئے کتنا اچھا ہے اچھا مال یعنی حلال مال ایک نیک صالح شخص کے لئے اچھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نیک آدمی کے پاس اگر پیسے آئیں گے وہ کیا کرے گا اسے نیک کام کرے گا اور کوئی برے آدمی کے پاس آئیں گے وہ برے کام کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کے بارے میں جیسے کئی لوگ بولتے ہیں پیسہ تو برا ہی برا ہے ویسا نہیں ہے یہ جو کچھ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کچھ رہبانیت قسم کی سوچ ہوتی ہے یہ سب چھوڑو یہ سب پیسے کی بات ہی مت کرو تو ویسا بھی نہیں ہے اسلام نے اجازت دی ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ عنہ کی انہو کی والدہ آئی اور آ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم کا انس اس کے لئے دعا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کیلئے جو دعا کی وہ دعا کی طرف ہم گوھر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہو وولدہو وبارک لہو فیما عطیتہو اے اللہ اس کے رزق میں اس کے مال میں اضافہ کر اور اس کی اولاد میں اضافہ کر اور جو تو نے دیا اے اللہ اس میں اسے برکت بھی دے تو ہم دیکھتے ہیں اکثر مالہو اکثر مالہو اس کا مال انکریز کر اے اللہ تو مال میں انکریز مانگنا کوئی منع نہیں ہے اسلام نے منع نہیں کیا تو کوئی اگر یہ ٹاپک دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ رزق میں اضافہ یہ کیا ہے تو رزق میں اضافہ اگر کوئی چاہے اور کوشش کرے حلال دائرہ میں رہ کر اسے معبود بنائے بغیر گوڑ بنائے بغیر اسے زندگی کا مقصد بناے بغیر اسے ایک ذریعہ سمجھ کر تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو یہ حدیث ہم دیکھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ایک اور پیاری حدیث جو امام تبرانی نے موجمل کبیر میں جمع کیا ہے حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مال کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے نماز قائم کی جائے مطلب مطلب مسجدیں بنائی جائے کیونکہ مال ہوگا تو مسجد بنائیں گے فسلیٹیز ہوگی دین بھی بڑھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اقام سولا نماز قائم کی جائے مسجد میں نماز قائم ہوتی وہ مسجد جو ہے دین کی دعوت کا مرکز ہوتا ہے اسلام ایک نالج فیلانے کا مرکز ہوتا ہے وہ ایتائی زکاة اور تاکہ زکاة دی جائے تو ہم دیکھتے ہیں مال کا یہ اچھا استعمال تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے دس فارمیولاز یہ دس فارمیولاز کے تعلق سے میں آپ کو چند باتیں بتا دوں دیکھیں یہ جو دس باتیں ہم دیکھنے والے ہیں یہ سب کے سب دلائل کے اوپر بیسٹ ہیں قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو رزق سے جوڑ کر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں رزق سے جوڑ کر ان باتوں کو بتایا تو ہمیں بتا چلا اچھا یہ چیز کا کنیکشن ہے رزق سے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو از اہول لینا ہے قرآن کی تعلیمات کو از اہول لینا ہے یہ ساری چیزوں میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر نیت یہ نہ ہو کہ آدمی پیسے کے لئے کر رہا ہے اس کی نیت ہونی چاہیے اللہ کے لئے انمال آمالو بن نیاد صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے آمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے تو کسی کی نیت یہ نہ ہو کہ ہاں میں رشداروں کے ساتھ اچھی رشداری کروں گا تاکہ یہ پیسے کے لئے تو نہیں وہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں اور بونس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی ہے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو کفر کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں دیتا تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ الگ الگ حالات سے لوگوں کو آزماتا ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ نمبر ون یہ چیزیں کرنے میں نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی عبادت کے طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لئے نمبر دو جل بازی نہیں کرنا چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کرے والے کل تک رسپ میں بینک بلنس نہیں بڑھا اور کل تک یہ نہیں ہوا تو ہمیں اس میں جل بازی نہیں کرنا چاہیے ایک بہت پیاری حدیث آپ کو بتاؤں گا امام ابو نویم نے الہلیہ میں جماع کیا ہے شیخ البانی نے سلسلہ حدیث اور صحیح ہم اس کی تحقیق بتائیے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو جائے تمہارے ساتھ کہ رزق ملنے کی تاخیر کی وجہ سے رزق ملنے میں تاخیر کی وجہ سے تم حرام چیزوں سے معاصلہ حرام چیزوں سے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو ایسا نہ ہو جائے تمہارے ساتھ کہ آدمی حرام کے ذریعے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو دیکھیں وقت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جل بازی نہیں کرنی چاہیے اللہ جانتا ہے کب بہتر ہے ہمارے لئے کیا چیز کب ملنا بہتر ہے کن حالات میں کیا ہونا بہتر ہے اللہ جانتا ہے تو دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیں گے کہ اس میں جل بازی نہیں کرنی چاہیے تیزری چیز جم کے کرنا چاہیے مطلب مداومت ہونی چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں دوام ہے ہمیشگی ہے کانسٹنسی ہے کانسٹنٹلی ایک چیز کرتا ہے بندہ چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو تو اس کے اندر کانسٹنسی ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ تم حرام چیزوں میں چلے جاؤ تو حلال کو جم کے کرنا چاہیے حلال میں ہی رہنا چاہیے آدمی کئی بار کیا ہوتا ہے تھوڑے دن تک حلال کرتا ہے پھر شیطان اسے بھڑکاتا ہے اور شیطان اسے بھڑکاتا ہے تو دعا میں بھی یہی معاملہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد جل بازی نہیں کرنا چاہیے ساری دعائیں قبول ہوتی سوائے وہ جب بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو جل بازی اللہ تعالی کو نہیں پسند ہے اس چیز کے اندر ہم یہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی امتحان اور آزمائش ہے تو نمبر تری اس چیز کے اندر مداومت کے ساتھ پورے استقامت کے ساتھ وہ چیز کرنی چاہیے چوتھا پوائنٹ کہ اس کے اندر مال کو اپنے زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے زندگی کے اندر اپنا معبود مال کو نہیں بنانا چاہیے یہ چال پوائنٹس دیکھنے کے بعد جو چار ایک طرح سے شرائط ہے وہ دیکھنے کے بعد آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جس سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہے تقوی تقوی اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر دو اور تین وَمَيَّتَقِ اللَّهِ جو تقوی اختیار کرے گا يَجْأَلَّهُ مَقْرَجَا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ الْاِحْتَصِبْ اور وہاں سے دسک دے گا جہاں سے سوچ میں نہیں سکتا ہے تو تقوی سب سے پہلی چیز ہے کہ جب تقوی اختیار کرتے ہیں راستہ نکالے گا زدگی میں کئی بار حالات ہوتے ہیں آدمی فض جاتا ہے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے پرابلمز میں سلیوشن نکالے گا اور الفتاح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاح راستہ کھولنے والا اگر اللہ تعالی راستہ نکالنا چاہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی کیا فرمایا وَمَيَّتَقِ اللَّهِ جو تقویٰ اختیار کرے گا پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَا رَزُّقُهُ مِنْ حَيْثُ الْاَحْتَصِبُ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے اس آیت میں انفرادی طور پر انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وہاں سے رزق دے گا پیسہ کا معاملہ جب آیا ہے نا تو پیسہ جب سامنے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیزیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کرنا پڑے گا کوئی راستہ تھوڑی ہے راستہ ہی نہیں ہے تو ہاں بظاہرن کبھی کبھی راستہ نہیں دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالی جب راستہ نکالنا چاہے تو کون روک سکتا ہے میرے بھائیوں یہاں پر ہم یہ تعلیم دیکھ رہے ہیں یہ فرس پوائنٹ کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں اپنے عقیدے اپنے سوچ کا حصہ بنانا ہے اور وہ یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کرنے سے تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ تعالی یرزقہ اللہ تعالی یرزقہ رزق دیتا ہے من حیث اللہ احتصاب وہاں سے جاسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اسے اپنی سوچ کا حصہ بنانا ہے کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کا کمپیٹیشن جب سامنے آتا ہے صحیح اور غلط جائز اور ناجائز تو بہت سے لوگ فسل جاتے ہیں کتنے سارے آج مارکٹنگ کالز آتے ہیں جس کے اندر حرام چیزیں ہیں حرام لوگ وعدے جھوٹ بولنا نارمل سمجھا جاتا ہے کتنے سارے بزنسمن ہیں جو بولتے ہیں کہ بھئی بزنس میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے سب لوگ بولتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا سکھایا نہیں اللہ تمہیں لے راستہ نکالے گا تمہیں وہاں سے رز دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو می بھائیوں ذرا دیکھو آج ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں جہاں جو ترقی ہے اس کے بھی کچھ اسباب کچھ ذریعے ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ذریعوں میں سے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج جو انہوں نے سٹینڈرڈز جو پروسیجرز جو انہوں نے بنایا جو لیبر لاؤس جو ساری وہ چیزیں ہیں وہ چیزیں اسلام کی تعلیمات ہیں اگر آپ دیکھیں اسلام نے چودہ سو سال پہلے سکھایا ہے سچ بولنا ڈیکلیئر کر دو پروڈک کی ڈیٹیلز دینا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بزنس کے اندر سروس میں جاب میں پروموشن کے لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اینی ہاؤ جا کے حاصل کرنا ہے اینی ہاؤ حلال حرام نہیں لیکن جب مومن وہاں پر آئے گا رسک کا معاملہ بھی آئے تو وہ تقویٰ کو گھر پہ نہیں چھوڑ کر آتا ہے مسجد میں چھوڑ کر نہیں آتا ہے مسجد میں نہیں ہوتا ہے تقویٰ تقویٰ مسجد میں بھی ہے باہر بھی ہے جہاں کہیں ہو تم وہاں وہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اتقلہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں تم ہو تو ہم دیکھتے ہیں اپنے جوب اور بزنس میں بھی ہمارے لئے تقویٰ پرائمری چیز ہے ہمارے لئے کمپرمائز نہیں ہے وہاں پر اور پھر اللہ راستہ نکالے گا تمہیں بھائیوں صحیح بات کیا ہے آج آپ دیکھئے کہ جو لوگ امانداری سے بزنس کرتے ہیں بھلی شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈیل کریک نہ کر پائے اور کوئی جھوٹ بول کے فالس پرومیسز کر کے جھوٹی باتیں کر کے ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیل لکھر جائے گا لیکن لانگ رن میں کس کا گوڈ ویل بنتا ہے کس کا نام بنتا ہے کس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کس کے اوپر کسٹرمر کو بھروسہ ہوتا ہے کس کا لانگ ٹرم میں اس کی ویلیو پیدا ہوتی ہے تو یقیناً جو سج بولتا ہے اس کے لئے حدیث صحیح بخاری کی یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائی آنی بالخیار ما لم يتفرقا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے تب تک جب تک دونوں جدہ نہ ہو جائے فَإِن صَدَقَ اگر سج بولیں وَسْلَحَ ایک دوسرے کے لئے اچھا چاہیں بُورِقَ لَهُمَا فِي بَيِّهِمَا اس تجارت میں ان کے لئے برکت ہوئی آتی ہے وَإِن قَتَمَا وَقَتَبَا اگر جھوٹ بولیں اور اہبوں کو چھپائیں مُحِقَت بَرَكَتُ بَيِّهِمَا وہ تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک برکت کا کنسپٹ ہمیں پتا چلا ہے اس حدیث سے کہ ایک جب بیچتے یا خریدتے ہیں کوئی ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو ٹرانزیکشن کے اندر اگر سج بولیں اور سنسیرٹی سے ڈیل کریں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور ایبوں کو چھپائیں چیٹ کریں فراڈ کریں تو اس تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکت کا کنسپ بھی مل رہا ہے اور میرے بھائیوں برکت کیا ہے برکت یہ ہے کہ کم میں زیادہ کا فائدہ کہ مثال کے طور پر آدمی کے پاس ہے تھوڑا لیکن اس میں بہت کچھ ہو جائے اور کئی بار بہت کچھ ہے اور پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے برکت کا معاملہ ہے اور یہ فزیکل ہم لوگ میجر نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ میجر نہیں کر سکتے ہیں اب میرے بھائیوں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے دیکھو تم یہ جھوٹ کام کرو تم یہ غلط چیز کرو تمہیں بہت رزق ملے گا وہ رزق کا وعدہ شیطان کرتا ہے اور رزق کا وعدہ اللہ نے بھی کیا تو ہم کس کی بات مانیں وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو یہاں پر ایک فیصلہ ہے زندگی میں ہمارے سامنے شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیز کروں گے نا تمہیں سیدھا حلال کر کے دس ہزار ریال مل رہے تھے حرام کر کے سیدھا ایک لاکھ ریال سامنے سامنے مل رہے ہیں غلط چیز کر کے مل رہے ہیں اب اگر ایسا ہو تو کیا کریں گے ایسا ہو تو کیا کریں گے اور ہاں دیکھ رہا ہے کہ حلال کر کے دس ہزار مل رہے ہیں حرام کر کے ایک لاکھ مل رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسی آزمائش آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ سنیچر کے دن ان کے لئے منع تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی کہ سنیچر کے دن ہی مچیاں اوپر آ رہی ہیں تو یہ صرف ان لوگوں کے لئے نہیں تھا یہ آج بھی ہوتا ہے کہ جو چیز منع ہے وہی سامنے آنے لگتی ہے جو حرام ہے وہی چیز سامنے آتی ہے آزمائش کے طور پر تو اب اس کے اندر ایک انسان کو یہ جاننا ہے اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ مل بھی جائے حرام کر کے ایک لاکھ مل جائے چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کر غلط کام کر کے مل بھی جائے پیسہ مل بھی جائے لیکن پیسہ ملنا ایک بات ہے وہ پیسہ رزق بنے دوسری بات ہے پیسہ ملا ایک بات ہے وہ پیسہ آپ کا رزق بنا یہ دوسری بات ہے مثال کے طور پر ایک لاکھ مل تو گئے لیکن کسی نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کر لی دس بیس ہزار ریال وہاں چلے گئے مان لو کہ بچہ بیمار پڑ گیا فیملی میمبرز بیمار پڑ گئے کیس آ گیا فائنلی دس ہزار جانے تھے رزق پیٹ میں اور دس ہزار ہی گئے تو یہاں کیا معاملہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رزق لکھا ہے یاد رکھیے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے کہ جبریل نے میرے روح میں یہ بات ڈالی کہ ایک شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ کھالے وہ جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھالے تب تک جا نہیں سکتا تو یہاں پہ کیا ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے بات کہا فج ملو فی طلب تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو مطلب جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو بھائی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فج ملو فی طلب جب دس ہزار ریال ملنے ہیں دس ہزار ریال حلال کر کے بھی ملیں گے حرام کر کے بھی ملیں گے ایک لاکھ لے کے بھی پیٹ میں دس ہزار گئے کیونکہ وہ رزق بننا الگ بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فج ملو فی طلب لیکن قرآن اور حدیث میں دلائل ہے کہ اچھی چیزیں کر کے رزق بڑھتا ہے مطلب حرام کر کے بڑھتا ہے نہیں حرام کر کے رزق کم ہونے کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تھوڑی دیر بعد لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح چیز کر کے جتنا رزق ملنا تھا اس سے زیادہ بھی ملتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص تھا جس کو ملنے تھے دس ہزار لیکن اس نے کچھ چیزیں کی جس سے کہ رزق بڑھتا ہے اور اس کا رزق بڑھ گیا اس کو ملے بارہ ہزار پندرہ ہزار اور آپ کو پتہ ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے لیکن اس میں کئی چیزوں سے تقدیر بدلتی ہے نیک آمال سے بھی بدلتی ہے اور تقدیر دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جو لوح محفوظ میں ہے جو کبھی نہیں بدلے گی لیکن ایک وہ تقدیر ہے جسے تقدیر معلق کہتے ہیں ہنگنگ تقدیر جیسے ہر سال جو لیلت القدر میں فیصلے نازل ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ سال میں اتنی اتنی انکم ملنے والی ہے وہ چیز بڑھتی بھی ہے کچھ نیکیوں سے اور گھٹی بھی ہے گناہوں سے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ نارمل وہی ہے تو فجملو فی الطلب اچھی طریقے سے حاصل کرو تو میرے بھائیوں آپ سب کے سامنے ایک بات ہے پہلی بات وہ یہ ہے کہ تقوی کا راستہ اب آپ اپنی زندگی پر اپلائے کریں کہ آپ کی زندگی میں کہاں پہ تقوی میٹر ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے بینک کا جوب لیا ہو سودی بینک اور سود حرام ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکیلہ ربا سود کھانے والے پر وموکی لہو سود کھلانے والے پر وکیاتی بہو سود کی انٹری کرنے والے پر وشاہد اینی دونوں گواہوں پر وقالہم سوان کا یہ سب کے سب برابر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے سود کی انٹری کرنے والے پر وکیاتی بہو کیاتی بہو تو آج انٹری کے میتھرٹ چینج ہو رہے ہیں تو یہاں پر یہ کیا معاملہ ہے آدمی جائزہ لے کہ کیا صحیح کیا گلت ہے ہوں گے گلت چیزیں آئیں گی سامنے لیکن ومیت تک اللہ جو تقوی اختیار کرے گا یجلہمہ خرجہ اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلی بات ہے ایک اور میں آپ کو دلیل سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورہ عراف کی آیت ہے سورہ سات آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقَوْا اگر وہ شہر والے ایمان لے آتے ہیں تقوی اختیار کر لیتے ہیں اگر وہ شہر والے ایمان لے آتے ہیں تقوی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ سَمَائِ وَالْأَرْضُ ہم ان کے لئے برکات برکتیں برکت کا جمع ہے پلورل برکات من سمائی وَالْأَرْض آسمانوں سے اور زمین سے ان کے لئے برکتیں لَفَتَحْنَا خُل دیتے ہو مطلب انہیں بہت سائی بھرپور برکتیں ملتی آسمانوں سے یعنی مثال دیجیے آپ آسمان سے برکت جو نازل ہوتی ہے ہاں بارش ایک ہے ہاں بارش ہے اور کئی سارے جو خیر اور فلارد زمین زمین میں مثال دیجئے زمین میں خیتی اور جو فصل آتی ہے جو پرائمری پرائمری کیا ہے ویلت دیکھیں ایک چیز ہوتی پرائمری ویلت اور سیکنڈری ویلت اسی طرح کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر منرلز ملنا پیٹرول ملنا وَالْأَرْض اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم خول دیتے ہیں ان کے لئے آسمانوں اور زمین سے برکتیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا وہ یقیناً سچا ہے اس بات میں کوئی شک ہی نہیں اور اس میں اور بھی قرآن و حدیث میں دلائل ہے لیکن بات سمجھنے کے لئے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اگر تقویٰ چھوڑ کر آدمی کے لئے پرابلم ہوتے ہیں تقویٰ اختیار کر کے آدمی کے لئے یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو تقویٰ اگر نہیں اختیار کرے تو تو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ گناہ کے کام کریں تو اللہ تعالی نے جو نصیب میں رزق رکھا ہے وہ ملے گا جو آزمائش کے طور پر ہے اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں امتحان میں کئی طرح کی امتحان رکھے ہیں فائنل اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی 43 سورہ زخرف آیت نمبر 33 اور 34 کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ مل کر ایک امت بن جاتے سب کے سب لوگ ایک ہی تھوٹ کے ہوئے آتے اگر ایسا نہ ہوتا مطلب سب کے سب لوگ یہ ایک ہی راستے پر ہوتے کونسا ایک راستہ گلت راستہ تو جو کوئی اللہ تعالی کا انکار کرتا اللہ تعالی اسے اللہ تعالی اس کے لئے چھت چار چیزیں زکھ رہے چھت سیڑیاں دروازے بیٹھا جو پلنگ ہیں وہ سب کے سب چاندی کے وزخرف اور زخرف سونے کے لباس سونے کے زیورات وغیرہ یہ سب کچھ اللہ تعالی دے دیتے اسے جو کفر کرتا مطلب کفر کرنے والے کو اللہ تعالی اس سب دے دیتے کیوں دیتے کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں ہمارے نزدیک بہت ویلیو ہے آج لیکن اللہ تعالی کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں کیونکہ اصل بات یہ ہے بہت بڑی زندگی آگئے فیکٹ یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن فرز ڈی ففٹی تھاؤزن یورز کا دن ہے پچاس ہزار سال کے برابر دن اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ایک مثال سے آپ اگر سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جنت کیا چیز سے بنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی جنت اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ویلیو ہے کہ بھئی ایک اینٹ سونے کی اس کی کیا ویلیو ہے اور آج دنیا کا بہت کچھ کہاں ہے کیا ہے ویلیو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت بہت بڑی ہے اور اس کی سامنے یہ دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا بھی امتحان نہیں رکھا کہ ہر کفر کرنے والے کے پاس پورا گھر اس کا سونے چاندی سے بناوا گھر ہاں سونے چاندی سے بناوا گھر ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ اتنا مشکل امتحان نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے تو میرے بھائیوں یاد دکھو رزق میں دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک جو اللہ سزا کے طور پر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ کئی لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے انکار کیا جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کھول دیے دروازے ہاں اللہ رب العالمین نے ان کے لئے کھول دیے میں یہ آیت دیکھیں سورہ انام کی آیت نمبر 44 ہے فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِي جو انہیں نصیت دی گئی تھی جب وہ اس چیز کو بھول گئے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَئِ تو ہم نے ان کے لئے ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے حَتَّى اِذَا فَرِخُ یہاں تک کہا کہ وہ جو مجرم قوم تھی اس میں بہت خوش و مگن ہو گئی حَتَّى اِذَا فَرِخُ بِمَا اُتُو اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُون تو اچانک ان کے پاس سے وہ چیز فِر لے لی گئی تو ایک چیز ہوتی ہے سزا کے طور پر بھی ملتی ہے مطلب ہم جو دیکھتے ہیں آج اگر آپ دیکھیں گے یہودیوں کے پاس بہت مال ہے کئی گمراہ فرقوں کے پاس بہت پیسہ ہے کئی بار آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اگر ہم لوگ غلط ہوتے تو ہمارے پاس تھوڑی اتنا ہوتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ اللہ تعالی سزا کے طور پر بھی دیتا ہے تو ہمیں تو وہ نہیں چیئے ہم آج جو ٹاپک بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حلال رسک کیسے ملے رسک میں اضافہ صحیح جو برکت والا رسک ہے جو اللہ تعالی کے طرف سے رضا مندی کے ساتھ ملے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی خیر کا ذریعہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے وہ رسک کیسے ملے وہ ہمارا مقصد ہے تو فرس پوائنٹ ہمارا ہے تقویٰ تقویٰ کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے اور یہ چیزوں سے دھکے میں نہیں آنا ہے یہ جو دنیا کے اندر جو چال چلن ہیں اکثر جو بھیڑ چال چل رہی ہے جو لوگ دور دور کر راستوں پر جاتے ہیں ہمیں اس سے دھکے میں نہیں پڑنا ہے ہمارے سامنے کلیر پلان ہے ہم تقویٰ کے راستے کو ہم اختیار کی ہم نے ایمان لائے ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے اللہ پر تو تقویٰ is the first point اور تقویٰ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ دے گا اور میرے بھائیوں بہت سارے examples ہیں بہت سارے examples ہیں صحابہ کی مثال دیکھی آپ صحابہ میں جو صحابہ زندہ تھے بعد میں فتح مکہ کے بعد سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تو اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہمیں ہمیں نیکیوں کا بدلہ یہی پر مل گیا مطلب اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا آپ خود دیکھئے اسی کنٹری کے تعلق سے دیکھئے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریگستان کے اندر سے تیل نکلے گا یہ کوئی سوچی بھی بات نہیں تھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ریگستان میں سے تیل نکل سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے فصل نکلے گی کیا نہیں لیکن جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ من حیث الاحتصاب جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے تو یہ توہید کی برکتوں میں سے ایمان کی برکت میں سے الحمدللہ آپ چودہ سو سال کی جو ہسٹری دیکھئے آپ یہ چودہ سو سال کی ہسٹری میں جو تھاؤزن یورز کا شروع کا پیلیڈ ہے فرس تھاؤزن یورز وہ تھاؤزن یورز میں دیکھی مسلمان عام طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھے حال میں رکھا ہے عام طور پر جہاں سے ہم نے اپنے دین کو چھوڑا وہاں وہاں ہم لوگوں کے لئے پریشانی ہوئی اور جہاں جنرلی مسلمانوں نے دین کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کو چھوڑا دینداری چھوڑی ایمان کو چھوڑا عمل چھوڑا وہاں وہ لوگوں کے لئے پریشانی ہی پریشانی رہی تو فرس پوائنٹ کیا ہے تقویٰ تو یہ ہو گیا ہمارے آج کی اس درس کا فرس پوائنٹ آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ سیکنڈ پوائنٹ فرس پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے اور میرے بھائیوں اگر آپ سب تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو یہ دس پوائنٹ سے انشاءاللہ آپ کو جاتے ٹائم تک یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ سیکنڈ پوائنٹ جو کنیکٹڈ ہے وہ ہے استغفار اللہ سے معافی مانگنا تقویٰ اختیار کرنا ہے لیکن انسان ہیں ہم انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے گلتی ہو جاتی ہے اور میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ وہ خطا جو ہوتی ہے جو گناہ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے سئی سنت سے ملتی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیاحرم ایک شخص کو محروم کیا جاتا ہے لیاحرم الرزق رزق سے محروم کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو جو اس کو رزق ملنے والا تھا سینکشنڈ ملنے والا تھا لیکن گناہوں کے ویعہ سے وہ اس رزق سے محروم کیا جاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ توبہ سے کیا ہوتا ہے معاملہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں توبہ کرنے والا کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا معاملہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ نہیں تم لوگ کی ہونا بھی تمہارے پر ایک کالا نشان رہے گا باقی تم گناہ کی ہونا تو تم کبھی صاف ہوکے کبھی بھی تم پیار نہیں ہو سکتے ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے توبہ کیا ہی نہیں اب یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے استغفراللہ پڑھو اب یہ استغفراللہ پڑھنا کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یہ صرف پڑھنا نہیں ہے یہ دل سے اللہ سے معافی مانگنا ہے اور معافی نہیں ہوتی جب تک اس کے تعلق سے گناہ کے تعلق سے گم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گم ہی تو توبہ ہے صحیح الجامعے کے حدیث ہے کہ گناہوں سے توبہ وہ تو گم ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے تو استغفراللہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے یہ دل سے کہنا ہے اور میرے بھائیوں یاد رکھنا ہے یہ جو گناہ ہے یہ بڑی پریشانی لاتے ہیں آخرت کی پریشانی تو لاتے ہی لاتے ہیں دنیا میں بھی پریشانی لاتے ہیں سورہ روم کی آیت ہے سورہ نمبر تیس آیت نمبر فورٹی ون اللہ رب العالمین نے فرمایا زہر الفساد فی البری والبحری بما قصبت ایدن ناس فساد ظاہر ہوا ہے زمین پر اور دریاؤں میں انسان جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو انسان کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں بھی پرابلم آتے ہیں آخرت کا پرابلم تو ہے لیکن دنیا میں بھی پرابلم آتے ہیں بلکہ اس آیت میں آگیا اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُزِقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُو تاکہ وہ جو کرتے ہیں وہ کام کا تھوڑا بدلہ وہ دیکھ لیں چکھ لیں باز تھوڑا بدلہ ایسا نہیں کہ ٹوٹل بدلہ آگیا جو آدمی نے گناہ کیا گناہ کا تھوڑا سا اللہ نے ٹیسٹ دیا اس ٹیسٹ کی وجہ سے زہر الفساد فی البری والبہری اور پھر اللہ تعالی فرمایا وَلَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ واپس آ جائیں کیونکہ کئی بار انسان کو تھوڑا سا کچھ جھٹکا ملتا ہے تو وہ تھوڑا جاک کر اپنے خوش میں آتا ہے اور بہت سے لوگیں خوش میں آ کر نیکی کے راستے کو لے لیتے ہیں اور پھر جنت جاتے ہیں تو وہ جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں برا ہوا میرے ساتھ لیکن وہ حقیقت میں برا یا نہیں پتا نہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا ہم لوگ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ باطن کو نہیں جانتے ہیں تو میرے بھائیوں دوسرا پوائنٹ ہے استغفار اللہ سے معافی مانگنا سچے دل سے معافی مانگنا تو آئیے ہم سب اپنے زندگی میں اپلائے کریں فرس پوائنٹ کیا تھا تقویٰ ہاں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے استغفار اللہ سے معافی مانگنا اس کی دلیل کیا ہے سورہ نوح کی آیت ہے سورہ نمبر سیونٹی ون آیت نمبر دس گیارہ بارہ نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں استغفرو ربکم اپنے رب سے معافی مانگو انہو کانا غفارا یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے یرسل السماع علیکم مدرارا اب یہاں پر غور کریے پوائنٹ نوح علیہ السلام قوم کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگو یقیناً معاف کرنے والا ہے اللہ تعالی اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا یرسل السماع علیکم مدرارا اللہ تعالی آسمان سے تم پر اچھی بارش بھیجے گا ایک اتہ ہے نقصان والی بارش وہ نہیں اچھی فائدہ مند بارش بھیجے گا اللہ تم پر یرسل السماع علیکم مدرارا اللہ تعالی مال سے تمہاری مدد کرے گا و بنین اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لئے اللہ تعالی باغات دے گا تمہیں تمہارے لئے نہرے دے گا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں یہاں پر اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ استغفر ربکم کروں گے تو پانچ چیزوں کا ذکر ہے اللہ تمہیں گناہوں کو معاف کرے گا سب سے پہلے تو آخرت کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اللہ سے معافی مانگ لو تو آخرت کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے نمبر دو اللہ تعالی تمہارے اوپر اچھی بارش بھیجے گا اور یمدد کیوں بھی اموالیوں و بنین تمہیں مال دے گا مال اولاد دے گا اور باغات دے گا نہریں دے گا میرے بھائیوں باغات اور نہریں نہریں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے دنیا میں نہریں جو ہوتی ہیں جہاں پر نہر جاری ہو جائے وہ پوری ایریا فٹائل ہو جاتی وہ بہت پیڑیوں تک وہ چیز زرخیز رہتی ہے تو اللہ تعالی جو تمہیں دے گا وہ نعمت جو دے گا اس کے اندر اس کے بقا کا بھی ذکرہ آ رہا ہے مطلب it will last جو اللہ تعالی تمہیں نعمت دے گا اگر تم استقفار کرو اللہ سے سچے طور پر معافی مانگ لو تو جو چیز تمہیں ملے گی وہ ایک ایسی چیز ہوگی جنہ اور انہارہ اللہ تعالی باغات دے گا اور نہریں دے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ استقفار کے تعلق سے ایک دلیل ہے اور دوسری دلیل سورہ حود میں آیت نمبر 52 میں بھی ہے کہ حود علیہ السلام بھی ایک ملتی جلتی بات اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے میرے قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو تم ماتوبو علیہ اس کے طرف واپس پلٹ جاؤ توبہ کر لو يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمِ اِدْرَارَ اللہ تم پر اچھی بارش بھیجے گا تو حود علیہ السلام بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہ بارش بھیجے گا وَيَزِدْكُمْ قُوْتًا إِلَىٰ قُوَتِكُمْ تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ اور قوت کا اضافہ کرے گا تمہیں بھائیوں یہ دنیا کا وعدہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے یہ دنیا بونس ہے یہ دنیا تھوڑ کے چھوڑ کے جانا ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ اس کو ویلیو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے وہ بھی دیا ہے بونس کے طور پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا تو یہ پوائنٹ یاد اکھنا اس لئے بھی آسان ہے کیونکہ تقوی سے کنیکٹر ہے آدمی تقوی کے راستے کو جب چھوڑے گا گلت راستے پر جائے گا تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے وہاں پر استغفار اللہ سے معافی مانگنا اور قل ابن آدم خطا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولادوں سے سب سے خطائیں ہوتی ہیں وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ التَّوَابُونَ خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگنا یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو تیسرا پوائنٹ اور وہ ہے توقل اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا میرے بھائیوں بہت سارے لوگ جب مال کا معاملہ آتا ہے تو کہیں پر نروس ہو جاتے ہیں کہیں پر یہ سمجھتے ہیں ہماری کوشش سے ہی ہوتا ہے حالانکہ صحیح طور پر بات یہ ہے کہ اللہ ہے جو سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ نہیں ہے کوئی حرقت ہر چیز ہوتی ہے صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو یہ ٹینشن لیتے ہیں اور خود کے اوپر ہی سمجھ لیتے ہیں تو وہ ذریعہ بنتا ہے ناکامیابی کا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَئِ يَتَوَقَّلَ الْلَّهِ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَزْوُهُ تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے سورة طلاق کی آیت نمبر تین ہے تو اللہ پر ہم جب بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دل کی عبادت ہے فَهُوَ حَزْوُهُ اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ is enough اور رزق سے تعلق ہم ایک حدیث سے جوڑتے ہیں یہ حدیث سنان ترمیدی میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنا چاہیے لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ التَّعِيرُ اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جسا پرندوں کو رزق دیتا ہے تَقْدُقْ حِمَاسًا وَتَرُوحُ بِتَانَا گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقل کے اندر ایک مثال دی پرندوں کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے ایسے پرندے چرندے جانور مچھیان کتنے سارے کریچرز ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رزقہ انتظام کیا ہے اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر چھوڑو جیسے بہت سے لوگ جب وریڈ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کی کپیسٹی کام کرنے کی نہیں رہتی ہے سوچنے کی کپیسٹی نہیں رہتی ہے اور وہاں پر جا کر ریال پرابلم کریئٹ ہوتا ہے تو اسلام نے ہمیں سکھایا اللہ پر چھوڑو تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا اللہ کی کرنے سے ہوگا ہاں ذریعہ اختیار کرو اونٹ کو باندھو لیکن تم ٹینشن مت لو تو یہاں پر یہ ایک بڑا اہم ذریعہ ہے رزقہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ تمہیں بھی رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے تو اللہ تمہیں رزق دے گا دیکھیں رزق سے یہاں پر توقل کا تعلق جڑا ہے اللہ تمہیں بھی رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے اللہ ہمیں بھی رزق دے گا میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیسے انتظام ساری اتنے سارے کریچرز کا کرتا ہے وہ کیا ہمائے لئے نہیں کر سکتا یقیناً کر سکتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا یہ بہت اہم بات ہے اور انسان ہوتے ہیں جو سب ٹینشن خود کے اوپر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ میری کوشش ہے یہ میں کام کر رہا ہوں یہ میں جواب کر رہا ہوں یہ میں سروس کر رہا ہوں یہ میں بزنس کر رہا ہوں یہ انکم ہے تو نہیں رزق اللہ کے طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ پر جب چھوڑتے ہیں یہ ایک دل کی عبادت ہے عبادت جسم کی عبادت ہوتی ہے لیکن کوئی عبادت ہوتی ہے جو دل کی عبادت ہوتی ہے یہ ایک دل کی عبادت ہے کہ اللہ آپ پر میں نے چھوڑ دیا اب کتنا دل ہلکا لگتا ہے دل کو کتنا ٹینشن کم ہو گیا مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہو کہ بھائی یہ چیز کا ٹینشن تم لو یہ بھی چیز کا ٹینشن تم لو اور اس کا بھی ٹینشن تم لو اس کا بھی تم لو تو فائنلی ہو گیا سب ٹینشن میں لو لیکن اللہ تعالیٰ پر جب چھوڑتے ہیں کہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں یہ بھی اللہ پر چھوڑتا ہوں تو کیا ہوتا ہے ہمارا ٹینشن کم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ پر توقل کرتا ہے فہوا حسبہو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے مطلب اللہ is enough اب تم مت فکر کرو یہاں کیا معاملہ ہے اللہ کافی ہے میری بھائیوں یہ ایک بہت اہم بات ہے ہم سب کے لئے اب یہ ہم نے تین پوائنٹس اب تک دیکھیں فرس پوائنٹ کیا تھا تقوی سیکنڈ پوائنٹ استقفار استقفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیک انسان وہ کہتا ہے میں دن میں سو بار استقفار کرتا ہوں اللہ سے روز سو بار معافی مانگتا ہوں تو ہم بھی یہ تارگٹ بنائیں ہم تو اللہ کی خطاکار بندے ہیں لیکن یہ استقفار کریں گے تو استقفار سے رسک کا تعلق نو علیہ السلام حود علیہ السلام نے جو جوڑ کر بتایا استغفیرو ربکم تم اللہ سے معافی مانگو انہو کانا غفارا معاف کرنے والا ہے یرسل سما علیکم ادرارا تو میرے بھائیوں استقفار کرنا چاہیے قصد سے استقفار کرنا چاہیے گھمن بیچ میں آئے میں کیوں کرو نہیں میں کیا کیا نہیں اللہ کے سامنے چھوٹے بنتے ہیں اللہ کوئی بہت پسند ہے تو یہ دنیا میں بھی رسک میں اضافے کا ذریعہ ہے سیکنڈ تھارٹ پوائنٹ کیا ہے توقل ہاں تین پوائنٹ ہم نے دیکھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع پر بہت سارے جو رسرچ اور بیان کتاب وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر اکثر دینی پہلو پر پورا موضوع ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ جو رسک کے تعلق سے پریشان ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سسٹم بنایا ہے نظام بنایا ہے اسی وجہ سے ہم آنے والے ابھی جو ہم پوائنٹ دیکھنے والے دو پوائنٹ وہ خاص طور سے ذریعوں کے تعلق سے ہیں میرے بھائیوں یہ ایک سوچ میں پرابلم ہے کئی مسلمانوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ ہے میرا تقویٰ ہے میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اللہ پہ چھوڑا ہوں اب بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا تو اس بارے میں سکولرز نے ایک بات بتائی ہے اور ایک اتنی سالڈ مثال کے ذریعے بتایا ہے کہ آدمی سوچے گوھر سے سورہ مریم کے آیت ہے سورہ نمبر انیس آیت نمبر پچیس مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَحُزِّي الَيْكِ بِجِزِ النَّقْلَ یہ جو خجور کا درق کا تنہ ہے اس کو تھوڑا ہلاو اس کو ہلاو اچھے خجور تمہارے پاس واپس نیچے گریں گے وہ ہلانے سے خجور نیچے گریں گے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا رزق آ گیا تھا کہاں پہ تھا پیڑ پہ تھا اس آیت کی تفسیر میں امام قرطو بھی کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کا رزق آ گیا ہے یہاں پیڑ پہ ہے لیکن جب تک وہ کرے گا نہیں کچھ وہ ہلائے گا نہیں تو اس کا رزق ملنے والا نہیں ہے اب میرے بھائیوں ہو سکتا ہے آدمی تقوی والا ہے نیک ہے ہو سکتا ہے استقفار بھی کرتا ہے ہو سکتا ہے اللہ پہ چھوڑتا بھی ہے لیکن وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو اس کا ہو سکتا ہے رزق وہاں پیڑ کے پیڑ پہ رہ جائے تو یہاں پر پوائنٹ ہے ہمارا چوتھا پوائنٹ کیا ہے کوشش کرنا ذریعے اختیار کرنا آدمی سست بیٹھا رہے تو کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی آٹ چیزوں سے اس میں اللہ ہمینی اعوذ بکا اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں من الہمی فکر سے والحزنی گم سے والعجزی آجزی سے آجزی آدمی آجز آ جائے ہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے ہاں پہ بھی سب آ گیا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے آجز ہو جائے ہار مان لے والکسلی سستی سے والبخلی بخیلی سے کنجوسی سے والجبنی ڈرپوک ہونے سے ودل ادینی قرضے کے بوجھ میں آنے سے وغلبت رجال روگوں لوگوں کے قلبے میں آ جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اور اگر آپ گوھر کریں گے یہ آٹھوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو باندھ دیتی ہے فکر سے اب فکر کیا ہوتا ہے جب آدمی فکر میں آیا ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کی پوری کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے والحزنی گم سے گم میں ہوتا ہے گم آ گیا ری میرے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے اندر پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے آجزی آجزی سے کسی کو فکر اور گم کا پرابلم نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہارا ہوا انسان ہے بات بات میں ہار گیا نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا والکسلی کسی کا پرابلم ہے کہ یہ تین نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر سستی کا پرابلم ہے وہ کچھ کرے گا تو ہوگا نا سست انسان ہے والبخلی بخیلی سے کنجوسی کنجوسی کیا پھر ایک انسان کام میں بھی کبھی کنجوس ہوتا ہے کوشش میں کنجوس ہوتا ہے پیسے کی کنجوسی ہے کنجوسی ہے لیکن ایک آدمی ہے جو جواب کر رہا ہے لیکن وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے کنجوس ہے اپنے خود کے ساتھ کنجوس ہے تو وہ کنجوسی کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے والبخلی والجبنی درپوک کچھ لوگ ہوتے باہر ڈرتے ہیں ارے نہیں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے کچھ کرتے ہی نہیں ہو اس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں جب آدمی کرزے کے بوجھ میں آیتا ہے تو پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہے وہ غلبت رجال اور لوگوں کے گلبے میں آ جانا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے جو سر پر سوار ہوتا ہے جو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا ہے کوئی ایسا باس ہوتا ہے کوئی ایسا سپیرر ہوتا ہے کوئی ایسا پڑوسی ہوتا ہے کوئی ایسا پریشان کرنے والا ہوتا ہے جس کے دباؤ میں آدمی ہمیشہ دباؤ آ رہتا ہے اس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آٹھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ کرنا اب دیکھئے وہ مثال جو ہمارے سامنے ہیں کونسی مثال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی پرندوں کی لیکن یہ بھی فرمایا اور یہ جو فرمایا اس میں کلیر اشارہ ہے سمجھنے والوں کے لئے کہا جب گھر سے نکلتے ہیں صبح کھالی پیٹ ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم یہ پیٹ کے انگل پر تو گور کر رہے ہیں لیکن اس انگل پر بھی گور کر رہے ہیں کہ گھر سے نکلے اور وہ بھی صبح میں نکلے اور شام میں واپس آئے یعنی کوشش کیے تو میرے بھائیوں یہاں پر بات کیا ہے کوشش کرنا سٹرگل کرنا ذریعے اختیار کرنا ساری وہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا سننت عدمی میں صحیح صند سے حدیث ہے کہ کیا میں عونٹ کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں یا عونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کروں تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھو عونٹ کو اور بھروسہ اللہ پر کروں اب یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ آدمی بولے مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے اللہ پر بھروسہ ہے تو باندھنے کیا ضرورت ہے نہیں باندھو یہ شریعت ہے اسلام نے یہ سکھایا ذریعہ اختیار کرو باننا وہ ذریعہ ہے لیکن بھروسہ کس پہ کرو اللہ پر کرو ٹینشن تم مطلق تم کرو اپنی کوشش کرو میرے بھائیوں اپنی سیچویشن میں جب بھی بات ہے تو رزق کے تعلق سے ایک بہت اہم بات ہے ذریعہ اختیار کرنا کیا ذریعہ ہے اختیار کرو کیا چیزیں ہیں اسے استعمال کریں ہم ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداواؤ یا عباد اللہ دوالوں اے اللہ کے بندوں پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عباد اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ تداواؤ کیا ہم لوگ دوالیں شفاہ دینے والا کون ہے اللہ ہے بھروسہ کس پر ہے ہمارا اللہ پر ہے دوالیں نہیں کیا ضرورت ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ ہاں اللہ کے بندوں تدعو دوالو فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَى دَعْنِ إِلَّا وَدَى لَهُ شِفَانِ کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفا بھی بنائی صحیح الجامعی کی حدیث ہے تو اب یہاں پر کیا ہے شفا دینے والا اللہ ہے بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے لیکن دوالو تو یہ جو ذریعے اختیار کرنا یہ ایک بہت اہم بات ہے یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر چار ہم اسے ون نمبر نہیں بناتے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا نمبر ون یہ ہوتا ہے ہم نے نمبر فور پہ لائے لیکن ہے یہ یہ اپنی جگہ پر ہے وہ رسک بندے کو نہیں ملے گا ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا ذریعے اختیار نہ کرے اس کے جو مینز ہیں جو کرے نہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے اسے بہت کچھ ملنے والا ہے جوب انٹرپیو کے لئے جائے گا تو ملے گا ہو سکتا ہے کوئی شخص کے لئے بہت اچھا رسک اللہ نے رکھا آنے والے سال میں لیکن وہ جا کے دکان کھل کے بیٹھے گا کوشش کرے گا تو ملنے والا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ویسا معاملہ رکھا ہے دیکھ یہ بارش ایسے بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ تعالی نے کیا سسٹم رکھا کیا نہیں بادل آئیں گے وہ ہوایں چلے گی اس کے بعد بارش آئیں گی اللہ تعالی قادر ایسے بھی بارش بیٹھ سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے سسٹم یہ بنایا ہے تو ہمیں یہ بات کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم یہ چیز کے سے یہ جو چاوی ہے یہ ہمیں ہاتھ میں نہیں آئیں گی یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ذریعے اختیار کرنا ہے اور یہ توقع سے نہیں ٹکرا رہا ہے بلکہ توقع کی صحیح سمجھ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن ذریعے اختیار کرو اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے کر لیا کیا میں نے اونٹ کو باندھا میں نے اپنے اونٹ کو باندھا نہیں باندھا اپنے آپ سے پوچھے وان چو تری فور میں نے باندھا ہے نہیں باندھا ہے لیکن پھر اس کے بعد ٹینشن آپ مطلب ٹینشن لوں گے تو پھر کیا ہوگا پھر وہاں کام نہیں کرسکے کہ آدمی تو یہاں پر تین نمبر پوائنٹ ہواں کیا تھا توقع کرو اللہ پر دیکھئے قارون کا کیا معاملہ تھا مجھے یہ مال ملا کیونکہ میرے پاس علم ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ علم کی وجہ سے ہی ملا حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے جس طرح سے آزماتا ہے ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس کو نمبر ون سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ذریعے سے ہوتا ہے نہیں ہے کچھ لوگوں کے کیلکولیشنز ہوتے ہیں کہ ہاں انسنکبل ٹائٹینک دا انسنکبل اللہ کی مرضی ہے اس کے آگے کچھ نہیں تو کوئی چیز ہو نہیں اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کوشش ہم کر رہے ہیں لیکن رزق ہماری کوشش سے نہیں ملتا ہے رزق ہمیں ہماری کوشش سے نہیں ملتا کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں یہ شریعت ہے ہمیں کرنا ہے یہ اسلام نے سکھایا ہے رزق تب ملے گا جب اللہ دے گا تو اللہ تعالیٰ ہے جو رزق کا مالک ہے تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے جو سارے نام ہیں وہ ہمیں یاد اکھنا چاہیے المسائر جو پرائیسز جو بڑھتے گھٹے ہیں المسائر پرائیسز کو جو رکھوں جو اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا القابد الباسد جو تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کشانگی بھی پیدا کرتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو ہو گئے یہ چار پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا تھا تقویٰ یہ ٹاپک صرف وہ لوگوں کے لئے ضروری ہے جو چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو باقی لوگ جو لوگ اہم سمجھتے ہیں وہ لوگ روایس کریں کیونکہ ہم یہ آئے ہیں بیٹھے ہیں بھئی آپ لوگ وقت فارق کر کے جب بیٹھے ہیں تو کم سے کم دس پوائنٹ یاد کر کے جائیں اور حقیقت میں قرآن اور حدیث میں بہت سارے پوائنٹس ہیں یہ ان میں سے دس پوائنٹس ہیں نمبر ون تقویٰ نمبر دو استغفار اللہ سے معافی ماننا نمبر تین اللہ پر بھروسہ کرنا نمبر چار ذریعہ اختیار کرنا ساری کوششیں کرنا نمبر پانچ ایک رول بنائیے زندگی میں آپ کے پاس جو ہے جو آویلبل ریسورسز ہے اسے یوز کریے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث سنت ترمیدی میں صحیح سنت سے اگتنیم خم سن قبل خم سن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے اپنی زندگی کو گنیمت سمجھو موت سے پہلے حیاتکا قبل موتق وسیحتکا قبل سقمک اپنی سہد کو گنیمت سمجھو بیمار پڑھنے سے پہلے وشبابتا قبل حرمق اپنی جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بوڑے ہو جاؤ وفراغتا قبل شگلک اپنے فارغ وقت کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے مشغول ہو جاؤ فارغ وقت جو ہے اس کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے مشغول ہو جاؤ ومالکا قبل فقرک تو یہاں پہ یہ حدیث میں ہمیں سکھایا گیا کیا ہے اس کو یوز کرو اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے مثال کے طور پر کوئی ہے جس کے پاس ٹائم ہے یوز کرو اسے استعمال کرو حلال روزی کمانا بھی ایک اچھی عبادت ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اپنی آدمی جب حلال جب روزی کھاتا ہے اپنی فیملی ممبرز کو کھلاتا ہے اسے صدقے کارجر ملتا ہے الحمدللہ اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص اگر اپنے فیملی کے لئے باہر نکلا ہے فہوا فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں ہے وہ اگر اپنے ماباب کے لئے بڑے ماباب کے لئے نکلا ہے فہوا فی سبیل اللہ اپنی اولاد کے لئے نکلا ہے فہوا فی سبیل اللہ تمہیں بھائیوں صحیح بات کیا ہے کہ وہ حلال روزی کی جو کوشش ہے نا یہ خود ایک بہت نیک کام ہے اب آدمی کیا کرے جو ہے وہ یوز کریں آدمی جوان ہے زیادہ کچھ کر سکتا ہے کچھ abilities ہوتی ہے علم حاصل کر سکتا ہے پڑھائی کر سکتا ہے qualifications حاصل کر سکتا ہے develop کر سکتا ہے کوئی ایسا ضروری نہیں کہ ایک age ہوتی ہے میرے بھائیوں آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ western world میں وہ لوگ old age میں بھی جا کر middle ages میں جا کر بھی degrees حاصل کرنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن یہ سوچ ہماری پیدا نہیں ہوئی ہے اور جو وہ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں یہ اچھی چیز ہے اسلام نے سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کے جنگ کے قیدی آئے تھے محسن عحمد کی حدیث ہے جو بدر کے جنگ کے قیدی تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزاد ہونے کے لیے فجعال فداہو این یعلم اولاد الانسار الكتابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ تم انسار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ اتنے بچوں کو سکھاؤں گے تو آزاد ہویا ہوں گے کہاں تو وہ لوگ جان لینے آئے تھے کہاں تو وہ دشمن تھے ان کو بنا دیا teacher available resources use کرنا یہ resource تھا یہ لوگ ہاتھ میں تھے اب ان کو کیسے use کریں اب بڑھنا لکھنے کی اہمیت ہمیں مل رہی ہے اسلام نے علم نافیہ beneficial knowledge فائدے مند علم اس کی اہمیت بتائیے تو میرے بھائیوں علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا creative ہونا explore کرنا آپ کیا کر رہے ہو کام اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہو اس کو اور efficiently کیسے کر سکتے ہو اس کو بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہو how can you develop how can you go ahead دیکھیں میرے بھائیوں ہم وہ لوگ ہیں جو world کے biggest contributors رہے ہیں آج modern science modern science نہیں بن سکتا تھا اگر مسلمان scientist کی foundations دی بھی نہیں ہوتی تو مسلمانوں نے وہ ساری چیزیں invent کی وہ سارے foundations دی یہ الگ بات ہے ہم لوگ last last میں last three four hundred years کے gap کے اندر ہم دین سے دور ہو گئے تو پٹ رہے ہیں یہ الگ بات ہے نہیں تو اللہ اس کے پہلے کے one thousand years کی history کونسی ہے جو یہ three hundred years دکھائی دیتے ہیں یہ یاد رکھتے ہیں اور دہرائے جاتے ہیں اس کے پہلے کی period کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم world کے rulers رہے ہیں super power رہے ہیں مسلمان یہ سب سے biggest dominating force رہے ہیں science کے سب سے بڑے contributors رہے ہیں لیکن کیسے ہوا یہ یہ کیسے ہوا یہ ہوا کیونکہ ایمان اور تقویٰ تھا اور اسلام نے سکھایا افلا تبصرون کیا تم دیکھوں گے نہیں افلا تتفکرون کیا تم گوھر نہیں کروں گے افلا تاقلون سوچوں گے نہیں تو اسلام نے سوچنے سکھایا ہمیں قرآن نے سکھایا کہ عقل نہیں استعمال کروں گے تم گوھر نہیں کروں گے تو جب عقل استعمال کرتے ہیں اور گوھر کرتے ہیں تو کیا ہوا تو inventions ہونے تھے تو discoveries ہونی تھی جو ان کی dark age تھی ہمارے لئے سب سے progressive age تھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں چلی گئی ہے بھائی یہ چیز ہم کیسے بھول رہے ہیں تو fact یہ ہے کہ یہ available resources کیا ہے آپ کے پاس فضول خرد سے بچنا اسلام نے سکھایا ہے دکھاوے کے لئے اچھی گاڑی لے رہے ہو دکھاوے کے لئے lifestyle لے کر رکھ رہے ہو اور پھر اپنے پیسوں کا جو اچھا استعمال ہو سکتا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث ہے جس کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس شخص کی مثال بتائی جو اپنا ایک تہائی مال جو کماتا ہے ایک تہائی مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک تہائی اپنی ضرورتوں کے لئے لگتا ہے ایک تہائی اپنے فیلڈ میں خیتی میں واپس انویسٹ کر دیتا ہے انویسٹمنٹ کی اہمیت پتا چلتی ہے ایک تہائی خمسن قبل ہے خمسن کے اندر مال ہے اس کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے مال کم ہو جائے مال ختم ہو جائے اس سے پہلے اسے گنیمت سمجھو تو وہ گنیمت سمجھے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی آتا ہے اور انویسٹمنٹ کرنا بھی آتا ہے تو سیونگز اور انویسٹمنٹ کرنا تاکہ وہ آدمی وہ بزنس اپنا ڈیولپ کریں اپنے کچھ انویسٹمنٹس ڈیولپ کریں تاکہ کبھی مشکل جو آئے گا گنیمت سمجھو چلے جائے اس سے پہلے گنیمت سمجھو میں بھائیوں گنیمت سمجھو کا مطلب کیا ہے اسے سنبھال کے استعمال کرو اس کا optimum utilization کرو مثال کے طور پر اگر ریجستان میں آپ جا رہے ہو اور آپ کے پاس سبھی ایک bottle پانی ہے تو کیا کریں گے وہ پانی کو ایسے یہاں ہاں فکیں گے مودھ ہونے کے لئے استعمال کر رہا ہوں نہیں وہ سنبھال کے استعمال کریں گے ارے گنیمت سمجھو یہ پانی کو بس اتنا ہی ہے تو گنیمت سمجھنا مطلب use کرنا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارے طریقے سے ہمیں use کرنا ہے اپنے available resources آپ ابھی سعودی میں ہو use کرو اس ability کو آپ ابھی آپ کے پاس کوئی اچھا جاب ہے use کرو اس چیز کو اس سے پہلے کہ چلے جائے my use میں نہیں پڑھنا ہے جو ہے وہ use کرو جو گیا وہ گیا جو جانا تھا وہ جانا تھا یہ ہو گیا اس کے گم میں زندگی آگے آگے خراب کر رہے ہیں اپنی زندگی دنیا کی زندگی تو میرے بھائیوں یہاں جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا ہم لوگ وہ ٹینشن نہیں لیتے ہیں ہم سے وونٹ کو بانتے ہیں بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں ہم لوگ خود ٹینشن نہیں لیتے ہیں اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور آدمی جب اللہ پہ چھوڑتا ہے نا تو وہ حالات بگڑتے بھی ہیں بنتے بھی ہیں اروج بھی آتا ہے زوال بھی آتا ہے مشکلیں بھی آتی ہیں آسانی بھی آتی ہیں تو اس کے اندر آدمی ٹوٹ نہیں جاتا ہے کیونکہ اللہ پہ چھوڑا ہے نا اس نے اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے اس نے چھوڑا ہے اس ذات پر جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس نے کہا مجھ پہ چھوڑو فہوہ حزبو اللہ کافی ہوگا تو یہ ٹینشن لے کے اپنے آپ کو بگاڑنا نہیں ہے ماملا لیکن ذریعہ اختیار کرنا ہے اب ہم اپنی creative ability fully use کر سکتے ہیں اب ہم اپنے سارے available resources use کر سکتے ہیں تو پانچ چیزوں کا جو ذکر ہے اس سے پہلے کے پانچ دوسری آ جائے اس کے اندر یہ نہیں ہے کسے پانچ آپ کے پاس تیل ہے اس سے پہلے کے تیل ختم ہو جائے اسے گنیمت سمجھو آپ کے پاس کیا ہے آج آج امن ہے اس سے پہلے کی کوئی disturbance آئے اس سے گنیمت سمجھو آج آپ کے پاس acceptance ہے آج آپ کے پاس کیا ہے موقع ہے کوئی degree حاصل کر سکتے ہو کوئی promotion کوئی آگے بڑھ سکتے ہو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے چیز چلے جائے available resources use کرنا اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ resources ہے جو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے جو بڑے ہیں سر جو ہمارے leaders ہیں جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کا ایک کام یہ تھا کہ وہ اگر point out کر کے دیتے ہیں کہ یہ halal fields اچھے ہیں جیسے کچھ areas ہوتے ہیں جس میں potential ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لئے قوم کے لئے لوگوں کے لئے اگر identify کر کے دیا ہے تھا کہ دیکھو ابھی یہ 5-10 fields ہیں ابھی اس کا boom آ رہا ہے اس کا boom ہو رہا ہے یہ چیز میں growth ہو رہی ہے اس کے اندر جاؤ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایسے fields identify کیے جائے کہ جس کے اندر حرام چیزیں نہ ہو جس میں غلط چیز میں آپ بھی نہ پڑے حلال کمائی کے ذریعے ہو تو وہ چیز ہمیں identify کرنا چاہیے یہ چیز سے کیا ہوگا لوگوں کے لئے آسانی ہوگی اور یہ risk کے دروازے لوگوں کے لئے اور کھلیں گے جو اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ نمبر پانچوں پوائنٹ ہے available resources use کرنا نمبر چار تھا ذریعے اختیار کرنا ذریعے اختیار کرنا یہ سوچ ہے کہ اوٹ کو باننا ہے نمبر پانچ آپ کے پاس کیا ہے اس کو use کرو جو نہیں ہے اس کے چکر میں مک پڑو اور جو ہے اس کو بہتر استعمال کرنا جیسے مثال کے طور پر سی بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لی امتی فی بکوریہا میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے صبح کا وقت جو ہوتا ہے برکت کا وقت ہوتا ہے لیکن بہت سیڈ بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی habitually اپنا دن بہت لیٹ شروع کرتے ہیں صبح میں سوتے ہیں رات کو لیٹ تک جاکتے ہیں اور صبح میں سوتے ہیں لیکن صبح میں برکت رکھی گئی ہے میری بھائیوں اور آپ دیکھیں گے آپ کو اگر انیلائز کرنا ہے آپ کو اگر انیلائز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی انہیں کامیابی دی اور یہ ذریعوں میں سے ذریعے ان کے پاس کچھ دکھتے ہیں مثال کے طور پر کئی سارے کنٹریز ہیں جس کے اندر early culture ہوتا ہے early work hours صبح میں جلی سٹارٹ ہوئے آتے ہیں تو اللہ نے برکت رکھی ہے صبح میں اور ہم مسلمانوں کو یہ بات بہت سیکھنا چاہیے use available resources کیا ہے آپ کے پاس صبح کا وقت ہے استعمال کریے جلدی سٹارٹ کرنا دن تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا پانچ نمبر کا پوائنٹ چھٹا چھٹا پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں سب کر رہے ہیں پانچ پوائنٹ کر رہے ہیں آپ لیکن اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکالیے عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرنا فری کرنا نماز کا وقت آیا تو اس کے اندر ابھی جوب میں ہی لگے ہوئے ہیں اب سٹڈیز میں ہی لگے ہوئے ہیں اب بزنس میں لگے ہوئے ہیں نہیں وہ ٹائم ہے کہ چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تفرغ لی عبادتی اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لئے میں تیرے دل کو اتمنان سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور کروں گا اور اگر نہیں کرے گا تو ام لو یدئی کا شگلن حدیث مستدر خاکم کے اندر یہی حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا ولم اسدد فقرق اور تیری غریبی دور نہیں کروں گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کام چھوڑتے نہیں ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں یہ صحیح نہیں بات ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو دکھتی کچھ اور ہے ہوتی کچھ اور ہے دکھ رہا ہے کہ میں کام کروں گا تو زیادہ کام ہو جائے گا نماز ہو رہی ہے ہو رہی ہے ازان ہو رہی ہے لیکن میں کام کروں گا تو کام کروں گا کام ختم کرو شیطان کہتا ہے کام تو ختم کرو نماز بعد میں پڑھ لینا لیکن صحیح باق کیا ہے کہ اگر نماز کے لئے ہم فارغ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو کام زیادہ ہوگا کام زیادہ ہوگا اگر نماز کے لئے اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لئے اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کے لئے فارغ کریں تمہیں بھائیوں ساری وہ عبادتیں ہیں نماز ہے فارق کرو حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ یہ نہیں ہے کام کرنا ٹائم نہیں ملتا ہے فارق کرو اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے لئے فارق کرو اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لئے فارق کرو اپنے آپ کو تمہیں بھائیوں اسلام نے کوئی ایسا سسٹم تو نہیں سکھایا کہ صبح سے رات تک جنگل میں جا کے بیٹھنا ہے فارق کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ جنگل میں ونواس لے لو روحبانیت اختیار کرو ہمیں ہمارے دین نے کیا سکھایا دین میں پانچ تائم کی نماز ہے وہ بھی اکثر جو نماز کے ٹائم ہے وہ نون ورکنگ آز میں ہوتے ہیں اور حقیقت میں دیکھیں تو اکثر اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لئے بہت آسانی رکھی ہے کوئی پچاس تائم کی نماز تھوڑی ہے ہمارے لئے پانچ وقت کی نماز ہے لیکن پڑھنا ضروری ہے فارق کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں یہاں پر کیا ہے ایک چیز دکھتی ہے اور ہوتی ہے دکھتی ہے کہ میرا زیادہ کام ہوگا اگر میں نہیں جاؤں گا تو لیکن حقیقت میں کام کام زیادہ ہوگا اگر جائیں گے تو فارق کریں گے تو زیادہ کام ہوگا رزق میں برکت ہوگی کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے حاکم کے اندر ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ بھی ہے میں تیرے ہاتھوں میں کوئی رزق سے بھر دوں گا تو یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے اگر فارق کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دے گا الحمدللہ میرے بھائیوں یہاں پر کیا معاملہ ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فزیکلی فارق کرتے ہیں منٹلی فارق نہیں کرتے ہیں نماز پڑھنے گئے تو جسم کو کام سے ہٹا دیے نہیں چھوڑو نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن ذہن کو فارق نہیں کرتے ہیں ان کا ذہن نماز پر آنے کے بعد بھی کام میں لگا ہوا ہے ابھی آج جا کے ہی کرنا ہے یہ ریپورٹ دینی ہے پھر یہ پروموشن کرنا ہے یہ کسٹمر کو سیل اور یہ فالو اپ کرنا ہے فارق کرو تفرق لی عبادتی اپنے آپ کو اے بندے فارق کر میری عبادت کے لئے تو یہاں پہ فارق کیا ہے جسمی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی خوشو کے ساتھ پوری طرح سے فارق کیے پھر چھوڑو بھی ابھی پندرہ منٹ یہ نماز کا میرا ٹائم ہے بس ابھی نہیں سوچنا ہے بجے بس بعد میں کروں گا بلکہ وہ ٹائم پہ سوچ کر ہم اپنے آپ کو فارق نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کیا ہوگا ہمارا کام نہیں ہوگا حقیقت میں وہ خراب ہوتا ہے کام وہ ٹائم پر سوچنے سے کام خراب ہوتا ہے وہ ٹائم سے سوچنا مائنڈ اوکیپائیڈ ہے کام میں لگا ہوا ہے وہ کام الٹا خراب ہوتا ہے الٹا اس کی سے دور رہنا چاہیے دماغ کو بلنا چاہیے نہیں ابھی نہیں بس پندہ منٹ نماز کے لئے تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر چھے اور میرے بھائیوں کیونکہ زیادہ پوائنٹ سے تو میں اسی میں کمبائن کر رہا ہوں حج اور عمرہ آپ کو پتا ہے حج اور عمرہ دو چیزوں کو دور کرتے ہیں وہ کیا ہے گناہ اور گریبی صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہا سونا چاندی تپ کر کہ اس کے لئے سے کچھرا جو نکل جاتا ہے اسی طرح حج اور عمرہ انسان کو دو چیزوں سے پاک کرتا ہے وہ کیا دو چیزیں ہیں گناہ سے اور گریبی سے تو میرے بھائیوں یہ بہت اہم بات ہے کہ حج اور عمرہ یہ بھی عبادت میں آتا ہے تفرق لعبادتی فارق کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لئے اور انہی میں یہ بھی کور کر لیتا ہوں اسی میں وہ ہے دعا اللہ سے دعا کرنا تو دعا کرنے میں بھی اپنے آپ کو وقت نکالو اللہ سے مانگو کام کے درمیان میں بھی اللہ سے مانگو اللہ کو بہت پسند ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کسی بھی وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں تو جو دعائیں ہیں ان میں کئی ساری رزق کی دعائیں جو ہماری بہت مشہور دعا کونسی ہے جس کے اندر رزق دنیا کی خیر کا ذکر ہے ربنا آتینا فِ الدنیا حسنا وفِ الْآخِرَتِ حسنا وَقِنَا دَابَ النَّار اللہ ہمیں دنیا کا بھی خیر دے آخرت کا بھی خیر دے اور جہنم کی آنک سے بچا لے اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں کہ سید مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں تجسے مانتا ہوں ہدا ہدایت تقوہ والتقا والأفافہ پاکیزگی والگنہ اور مالداری گنہ کہ میں اس میں گنی رہوں اسی طرح اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی اللہ ہمیں اوز بکا اللہ ہمیں اوز بکا من الفقر والقلہ والذلہ اللہ تری پناہ مانتا ہوں اور میں تری پناہ مانتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں نہ ہمچ پہ ظلم کوئی کرے تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری دعائیں مل رہی ہیں پوائنٹ نمبر سات فوس پوائنٹ کیا تھا تقوہ سیکنڈ پوائنٹ استغفار نمبر تین توقل اللہ پہ چھوڑنا نمبر چار ذریعے اختیار کرنا وہ ساری کوشش ہیں وہ سارے ذریعے اختیار کرنا نمبر پانچ جو ہے ریسورس آپ کے پاس کیا ہے اسے گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے نمبر چھے عبادت اللہ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرنا تو نمبر چھے پوائنٹ ویسا تھا ابھی نمبر سات کیا ہے نمبر ساتوہ پوائنٹ بھی ویسا ہی ہے اللہ کے رأس دے میں خرج کرنا دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اپوزٹ دکھتی ہے لیکن ہے نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصد صدقتم من مال صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اب آنکھیں دیکھ کے بول رہی ہے کہ ایک لاکھ روپے تھے دس ہزار روپے صدقے میں دیئے تو نبی ہزار روپے ہے یعنی کم ہو گئے آنکھیں دیکھ کے بول رہی ہے کہ کم ہو گئے کیلکولیٹر بولے گا یہ لیس ہے کم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو کس کی بات مانیں گے کیلکولیٹر کی بات آنکھوں کے دیکھیویں بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہاں میرے بھائیوں یہاں پہ ایمان ہے یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہمارا بھروسہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے ان پر ایمان لایا ہے بڑی بڑی باتوں کے لیے ہم نے مانے ہیں تو یہ تو بات کیا ہے ہاں تو یہ کیا ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے انفقی ابن آدم انفق علیہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اے آدم کی اولاد تُو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے آدم کی اولاد تُو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا اب اللہ ہم پہ خرچ کرے گا تو کیا خرچ کرے گا مطلب کہ ہم ایک روپیہ دے رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ریٹر میں ایک دے گا یا انفقل انفقل ایک میں تجھ پہ خرچ کروں گا اور قرآن کی آیت ہے سورہ سبا کی سورہ چونتیس آیت نمبر انچالیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو بھی چیز خرچ کروں گے اللہ واپس دے دے گا تو یہاں کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں حقیقت میں اللہ کے طرف سے برکت پانے کے لیے بڑا اہم ذریعہ ہے اللہ کے حاصل میں خرچ کرنا اچھی چیزوں میں خرچ کرنا آپ کیا دو ریال ہے جو تھوڑا ہے تھوڑا بھی خرچ کرو فسرائی ودرائی خوشحالی میں بھی خرچ کرو اور تنگی میں بھی خرچ کرو یہ تنگی میں خرچ کرنا ہے وہ تنگی کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جو تنگی آ جاتی ہے وہ تنگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور وہ چیز کا ایک اس کا الگ ہی معاملہ ہے جب آدمی تنگی میں خرچ کرتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو خرچ کرنا یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو پوائنٹ نمبر چھے میں کیا ہم نے دیکھا عبادت کے لئے فارغ کرنا اب کوئی کہے کہ میں ڈیوٹی آٹھ گھنٹا کر رہا ہوں اگر نمازوں کے لئے نہیں جاؤں گا تو نو گھنٹے کر لوں گا کام نو گھنٹے ہوگا تو زیادہ ہوگا کام یہ پانچ نمازوں کے لئے جاؤں گا اس کے اچھا وہ جاگے ہوگا وہ وقت میں کام کروں تو اور زیادہ کام ہو جائے گا تو نہیں وہ نو گھنٹے کر کے کم ہوگا وہ زیادہ کر کے مطلب نماز کے ٹائم پر بھی کام کر رہا ہونا تو کام کم ہوگا تو یہ کیا ہے یہ آنکھوں کی باتیں الگ ہیں اور یہ ایمان کی بات الگ ہیں اور یہ حقیقت میں ایمان والی بات ہی چلنے والی ہے دنیا میں تو میرے بھائیوں یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ساتھ پوائنٹ نمبر آٹھ اور وہ ہے رشتداری منٹین کرنا رشتداروں کے ساتھ رشتداری منٹین کرنے میں ٹائم جاتا ہے کوشش ہوتی ہے کبھی خرچہ بھی ہوتا ہے اب یہاں پر بھی ایک چیز ہے کہ رشتداروں کے پیچھے میں رشتداری میں لگے رہوں گا تو میرا کام کیسے ہوگا لیکن صحیح بات کیا اگر رشتداری ہم منٹین رکھیں گے تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرتا ہے جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اگر تم پسند کرتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو نہیں پسند ہے تو لیکن پسند کرتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور تمہاری عمر میں اضافہ ہو فلیسر رحمہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کریں رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اب یہاں پر پھر سے آپ آدمی دیکھیں کہ میں کوئی بیمار ہے کام چھوڑ کے جاؤں گا بیمار کی عادت کروں گا کسی گھر میں انتقال ہو گیا جنازہ ہو گیا تھوڑا کام چھوڑ کے جانا پڑے گا جنازے میں جاؤں گا ہاں امی ابباز کی خدمت کرنا میرے بھائیوں جو یہ کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ یہ بات نوٹ کر لیں یہ ایک ایک چیز جو ہے نا ہمارا ایمان ہے یہ حقیقت ہے یہ یقینی ہے سمجھدار لوگ ہیں جو اسے لے کے اپنا لیں گے اور کامیابی دنیا کی بھی پائیں گے آخرت کی بھی پائیں گے دنیا میں بھی اچھا ہوگا ان کے ساتھ آخرت میں بھی اچھا ہوگا اور وہ لوگ ہیں جو کم سمجھ جو یہ سمجھتے ہیں ارے اس سے کیا ہونے والا یہ ان کا ایمان نہیں ہے تو وہ لوگ ہیں پریشان رہیں گے پریشان دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایمان کے ساتھ یہ باتوں کو اپنے دل سے پہلے قبول کریں پھر آدمی کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا اب میرے بھائیوں یہاں پہ کیا ہے آپ دیکھو کہ کیا آپ کے رشتداروں میں کون ہے سب سے پہلے آپ کے اگر امی اببہ ہیں تو ان کی خدمت کرو ان کے ساتھ اگر دور ہو وہاں پر ہے آپ یہاں پر ہو فون کرو ان سے خیریت پوچھو ان سے باتیں کرو ان کی دل کو ہلکا کرو ان سے پیار کرو یہ رسک کے اضافے کا ذریعہ ہے رسک میں برکت پانے کا ذریعہ ہے رشتداروں میں کون کون سے رشتدار ہیں آپ کے پتا ہونا چاہیے آج میرے بھائیوں ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کون کیا رشتہ ہے اور ایک پیڑی اور آگے بڑھے آئے تو پھر تو ٹوٹل ختم ابھی اگر آپ اپنے آپ کو چیک کروں گے کہ میرے فلاں ہوئے وہ کون ہے آخر میں رشتہ کیا ہے میرا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے سنن ترمیدی میں تعلیم من انصابکم ما تسلو بھی ارحمکم اپنے انصاب کو نصب کو جانو تمہارے نصب جانو کون ہے میرے یہ چاچا کے بیٹے ہیں یہ ماما کے بیٹے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں فلاں ہیں تعلیم من انصابکم اپنے نصب کو جانو کیونکہ رشتہ داری کیسے قائم کریں گے معلوم ہی نہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے تو ما تسلو بھی ارحمکم تو آپ کے اور کون کون سے رشتہ دار ہیں تو ایک ہومورک آپ کو دے رہا ہوں وہ ہومورک یہ ہے کہ آپ کے کون کون سے رشتے ہیں آپ کے امی کے کتنے بھائی بہن تھے ان کے کتنے بچے تھے آپ کے دادا کے آپ کے کتنے بچے تھے آپ کے نانا کے کتنے بچے تھے پتہ ہونا چاہیے سب کو یہ ہومورک ہے اور یہ رشت میں اضافہ کا ذریعہ ہے میرے بھائیو ہمات و ایمان یہ ہے کہ آپ یہ سب ذریعے اختیار کرو تھوڑے دنوں میں رشت میں اضافہ ہونا یہ ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رشت میں اضافہ ہو اگر اچھا لگتا ہے تو نہیں لگتا ہے تو مت کرو اگر آپ کو پسند نہیں ہے کہ رسک میں اضافہ ہو تو آپ کے لئے نہیں ہے یہ سب باتیں لیکن پسند ہے تو پھر کرو اور یہ گیرنٹیڈ ہونا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رشتداروں کے ساتھ رشتداری کرنا یہ ہموہ قبول کر رہے ہیں آپ لوگ دادا نانا تک اٹلیسٹ کہ دادا نانا تک جتنے ٹری میں آتے ہیں وہ سب معلوم ہونے چاہی کہ بھئی فلاں کوئی ایک وہاں ہے کوئی وہاں ہے اچھا یہ ہے فون تو کرو پوچھو تھوڑا اور فون کر کے پوچھ لیے رسک میں اضافہ ہونا ہے الحمدللہ مینٹین کریے رشتے انشاءاللہ اور آج تو کتنی ساری آسانیاں ہوگئی الحمدللہ وہ این ہی اوٹ پر بیٹھ کر جانا پڑے گا کہ جا کے میں چاچا کی خبر پوچھنے جا رہا ہوں تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر آٹھ رشتداری پوائنٹ نمبر نو اور وہ یہ ہے یاد رکھو کہ رسک جو ایک انسان کو ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اس کا رسک ہے اس کے انڈر میں کون ہیں اس کی بیوی اس کے بچے اس کے انڈر میں اس کے کمپنی میں ایمپلوئیز اس کے انڈر میں جاپ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی صحیح بخاری کی حدیث ہے سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ بات تھی اور اس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انڈر والے لوگوں کے تعلق سے کہا حَلْ تُنسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِي دُوَفَعَئِهِكُم کہ حَلْ تُنسَرُونَ کیا تمہاری مدد نہیں کی جاتی وَتُرْزَقُونَ تمہیں رزق نہیں دیا یا تا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو صحیح الجامع میں ہے امام ابو نویم نے الہِلِيہ میں جمع کیا ہے حَلْ تَنسُرُونَ إِلَّا بِي دُوَفَعِكُم بِدَعْوَتِهِمْ وَإِخْلَاسِهِم تمہیں جو رزق دیا یا تا ہے تمہارے انڈر میں جو کمزور ہیں ان کی وجہ سے ان کی دعاوں کی وجہ سے ان کی اخلاص کی وجہ سے اب یہاں کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں آدمی جب رزق اسے ملتا ہے نا تو انڈر والوں کو دیکھتا ہے تم میں دے رہا ہوں میں جا کے کما کے لاتا ہوں تم کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو اب یہ بات کیا ہے ملوم ہے اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے ہو سکتا ہے یہ ایٹیٹیوڈ غلط ایٹیٹیوڈ ہے اللہ کو نہیں پسند ہے یہ اگر ایٹیٹیوڈ ہے تو چینج کرو اب کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے رزق ملتا ہے نا آدمی اس کو زیادہ importance دیتا ہے بوس کو بہت اہمیت دیتا ہے کسٹمر کو بہت اہمیت دیتا ہے بی بی بچے کیا ہے ان کے وجہ سے تھوڑی رزق ملتا ہے مجھے لیکن ہو سکتا ہے بی بی بچوں کے وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے تو جس کے ذریعے رزق ملتا ہے نا آدمی اس کو بہت اہمیت دیتا ہے پھر جو جوب اپنے انڈر میں کمپنی میں جوب میں کوئی کام کر رہا ہے آپ کی دکان میں کوئی کام کر رہا ہے ملازمت کر رہا ہے یہ جوب کر رہا ہے یہ کیا ہے ارے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے تاکہ تم اس کو سیلوی دو تم اس کو سیلوی دو تم اس کو دو اس کا رزق تمہارے ذریعے آ رہا ہے نا تو اللہ اس کا رزق بھی تمہیں دے رہا ہے تو جب آدمی یہ نظر سے دیکھے گا نا تو ٹریٹمنٹ چینج ہو جائے گا وہ اس کے انڈر والے کی طرف ٹریٹمنٹ بدل جائے گا کہہ رہے اس کے ذریعے رزق مل رہا ہے تو اس کو تو بات سنبھال کے رکھنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے مجھے رزق مل رہا ہے جیسے آدمی اپنے کمپنی کے منیجر کو سی ای او کو بات سنبھالے گا لیکن یہاں کیا ہے پتا چلے کہ یہ جو نیچے ملازمت کرنے والا اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے تو اس کو کتنا سنبھالیں گے اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے اس کے ساتھ مو نہیں بگاڑیں گے اس کے اوپر برا برطاو نہیں رکھیں گے کہ اس کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے ہو سکتا ہے تو میرے بھائیوں یہ یاد دکھو کہ رزق کا معاملہ اپنے انڈر میں آپ کے کون کون ہے وہ سب کا کمبائنڈ رزق آپ کو آ رہا ہے تاکہ وہ رزق کے ذریعے آپ کام کرو ہو سکتا ہے آپ کسی کی تھوڑی سی مدد کر رہے ہو لیکن اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے آپ کو الحمدللہ تو یہ بات سے ہم سیکھ رہے ہیں مدد بھی کرنا سیکھ رہے ہیں گریبوں کی تقلیق جو کمزور ہیں ان کو مدد کرنا بھی سیکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم یہ سیکھ رہے ہیں اب تک ہم نے نو پوائنٹس سیکھے اگر نو پوائنٹس آپ دیکھیں گے تو شروع کے چار پوائنٹس شروع کے جو تین پوائنٹس تھے وہ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانیات میں سے ہیں تقوی، استقفار، توقل اس کے بعد کے جو دو پوائنٹس تھے وہ ذریعوں سے ہیں کہ ذریعے اختیار کرنا اویلیبل ریسورسز یوز کرنا اس کے بعد پھر سے ہم نے ایک چیز دیکھا جو عبادت ہے لیکن اس کے بعد کے جو تین پوائنٹس ہے وہ خاص طور سے کمزوروں سے تعلق ہیں کون سے تین پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا صدقہ کرنا صدقہ کرنے کی وجہ سے آپ بھی صدقہ کر رہا ہے یہ صدقہ ذریعہ ہے اس کے رسک میں اضافے کا تو صدقہ کرنا کسی کی مدد کر رہا ہے تو اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے تم پیسہ خرچ کر رہا ہو تو تم خرچ کرنے والے آدمی ہو تمہارے ذریعے کسی تک پہنچتا ہے اللہ ہو سکتا ہے تمہیں اس وجہ سے دے تو رسک میں اضافے کا ذریعہ ہے صدقہ کرنا اور کیا ہے رشداری اور کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تینوں جو پوائنٹ ہیں ان کا پرسن سے تعلق ہے لوگوں سے تعلق ہے میں آپ کو یہ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسان ہوں اور تیسرا ہے کہ کمزوروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے رسک مل رہا ہے تو یہ نو پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا ایک بار ساتھ میں ریویجن کریں گے پھر آخری پوائنٹ دیکھیں گے فرس پوائنٹ کیا تھا تقویٰ سیکنڈ پوائنٹ استقفار اللہ سے بہت کسرت سے استقفار کرنا یہ ذریعہ ہے رسک میں اضافے کا نمبر تین توقل اللہ پہ چھوڑنا اللہ پہ چھوڑتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے پھر اللہ ویسے رسک دے گا جیسا پرندوں کو رسک دیتا ہے نمبر چار ذریعہ اختیار کرنا ہو سکتا ہے آگیا ہے رسک آپ کا لیکن آپ ذریعہ نہیں اختیار کر رہا آپ کچھ کر رہے نہیں ہو تو آپ کا مل نہیں رہا ہے آپ کو وہ ملے گا کوشش تو کرو انشاءاللہ نمبر پانچ جو اللہ نے آپ کو دیا ذریعہ رسورسز دیا انہیں استعمال کرو انہیں استعمال کرو نمبر چھے عبادت عبادت میں کمپرمائز نہیں کرنا یہ مت سمجھنا کہ میں کام کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں میرا میں ابھی نماز کے لئے کہاں جاؤں نہیں الٹا یہ ذریعہ وہاں جاؤں گے تو یہ رسک ملے گا نماز پڑھنے جاؤں گے تو رسک ملے گا کام سے نہیں ہوگا وہاں جانے سے ہوگا کام نمبر چھے نمبر شیع ہوگیا ہے نمبر ساتھ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نمبر آنٹ صلح رحمی کچھ لوگ پریک آؤٹ ہو گیا ان کا صلح رحمی نمبر نو کمزوروں کی وجہ سے رسک مل رہا ہے ہو سکتا ہے اس بات کو یاد دکھنا ہے سوچ کو اپنانا اور آخری دسوہ پوائنٹ دسوہ پوائنٹ کیا ہے کچھ چیزوں کے ویعہ سے رسک مائنس ہوتا ہے کچھ چیزوں کے ویعہ سے رسک مائنس ہوتا ہے وہ چیزوں سے بچنا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو ہو سکتا ہے اس کے پاس تقویٰ ہے اس لئے رسک پلس ہو رہا ہے توقل کرتا ہے پلس ہو رہا ہے استقفار کر رہا ہے پلس ہو رہا ہے لیکن کوئی وجہ سے مائنس بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مائنس جو ہے اس سے روکنا بچانا اور مائنس میں سب سے بڑا مائنس کیا ہے گناہ جو ہوتے ہیں وہ مائنس والی چیز ہے اسی طرح سود سود کے معاملے میں اگر کوئی آدمی ہے تو وہ سود برکت لینے والی چیز ہے سود کی وئی ایسے برکت ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مال کو ہلاک کرے گا مال ختم کرتا ہے سود کے کام کرنے والے کو اسی طرح ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے دکھاوا دکھاوا میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں یہ حدیث بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے لیکن یہ حدیث صحیح سنت سے ہے امام تبرانی نے جمع کیا ہے شکالبانی نے صحیح الجامع حدیث نمبر 943 میں بتایا مدد حاصل کرو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں یہ مدد حاصل کرو انہیں چھپا کر چھپا کر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز یہ کر رہے ہیں پچاس لوگوں کو بتائیں گے میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محسود کیونکہ ہر نعمت کے حسد ہوتا ہے ہر نعمت کے تعلق سے حسد ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ایک حیبٹ بناو کچھ آپ کر رہے ہو نا اچھا کچھ چیز پر ورک کر رہے ہو ڈیکلیر کرتے ہو مت گھومو اس کو چھپاؤ یہاں پہ یہ نہیں بلائی آ رہا ہے کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولنے نہیں کہا ہے آ رہا ہے دھوکہ دینے نہیں کہا ہے آ رہا ہے لیکن جو چیز آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا استعینو مدد حاصل کرو کیسے مدد حاصل کرو اللہ انجاج الحوائج وہ جو تو آپ خواہش ہے جو ایک چیز کو حاصل کر رہے ہیں گول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس کو کمپلیشن تک پہنچانے کے لئے بالکت مان چھپا کر تو اس کے اندر آپ اگر کوئی چیز کر رہے ہو کوئی نیا بزنس آپ کا آنے والا ہے دیکھیں مشورہ کرنا ایک بات ہے آپ نے ڈیسیشن لینا تھا تب جن کے پاس علم ہے ان سے مشورہ کیا آپ نے آپ نے استخارہ کیا مشورہ کیا ڈیسیشن لیا اب ڈیکلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نظر بھی حقیقت والی بات ہے نظر بھی لگتی ہے تو یہ کیا ہے یہ حسد ہوتا ہے یہ نظر ہوتی اس کی وجہ سے بہت سے کام بگڑ بھی جاتے ہیں کہ آدمی کئی بار ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے میرا کام ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہوا تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے تو وہ چیز ہونے دو پہلے سے کیوں بات کرتے ہو اتنا خاموش رہو تھوڑا تھوڑا کم بولو منصامتہ نہ جا جو خاموش رہا وہ بج گیا جو خاموش رہا وہ بج گیا سنان وداوت کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ خاموش رہنا ایک اچھی چیز ہے بہت زیادہ بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز کے ذریعے بھی مدد ملتی ہے آپ کو یہ چیز کام کر رہے ہو بہت زیادہ ڈیکلیئر کرتے ہوئے مت جاؤ یہ ایک اہم بات ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں شروع میں بھی ڈیکلیئر کرتے ہیں بعد میں بھی ڈیکلیئر کرتے تھا اور دکھاوی کی نیت ہوتی ہے ایک اور چیز ہوتی ہے گرور اور گھمنڈ اگر گرور ہے گھمنڈ ہے تو بہت سی مثالیں ہیں فیران کا کیا ہوا معاملہ گرور اور گھمنڈ تھا اس کے پاس قارون کا کیا ہوا آپ دیکھئے کہ ہم لوگ سورے کحف میں جو پڑھتے ہیں وہ شخص جس کے پاس باغ تھا لیکن گرور تھا میرے پاس یہ ہے اس کا کیا ہوا پورا باغ خراب ہو گیا بگڑ گیا تو گرور اور گھمنڈ سے بھی چیزیں ختم ہوتی ہیں تو قبر ہے گھمنڈ ہے تقبر ہے دکھاوا ہے اللہ کو نہیں پسند یہ سب چیزیں ہیں یہ سب دکھاوا ہے جیتے کیوں ہو بھائی اپنے لے جیو دوسروں کو دکھانے کے لئے جیتے ہو تو دکھانے کے لئے جینا اللہ کو نہیں پسند رہے میں یہ دکھانے کے لئے کر رہا ہوں نہیں چھوڑو وہ جو ہے اللہ کی نعمت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو لیکن یہ دکھاوا کے لئے یہ سب چیزیں کرنے سے کام بگڑتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے نو پوائنٹس دیکھے اس کے اندر جو پلس ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز مائنس بھی کام کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو آپ یہ سب چیزیں کریے ایمان کے ساتھ کریے بھروسے کے ساتھ کریے ایسے مت کرنا ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں یہ بھی جو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں نا تو نہیں اللہ تعالیٰ وہی کرے گا تمہارے ساتھ جو تم سوچتے ہو انا اندہ زنی عبدی بی سی مسلم کی حدیث ہے بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا جو سوچتے ہو کہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں آج درس سنا ہو تو ٹرائے نہیں یقین کے ساتھ کرو کرو یقین کے ساتھ کرو استقفار کرنے سے اللہ رزق میں برکت ہوتی ہے صلح رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہوتی ہے سوال ہی اتتا نہیں ہونے کا کیونکہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تمہیں بھائیوں یہ دس پوائنٹس ہے تو دسوان پوائنٹ کیا تھا جو موانے ہے جو اسے روکنے والی جو رزق کو کم کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا ان سے بچنا تاکہ وہ رزق جو 9 پوائنٹ میں پلس کرنا سیکھے تو دسوان پوائنٹ بہت ضروری تھا تاکہ مائنس نہ ہو جائے سب کے سب وہ دسوان پوائنٹ سیف کرنے کے لیے ہے تاکہ ہمارا جو رزق ہمیں آ رہے ہے ہمیں اللہ تعالی نے جو دیا جو ہم نیک کام کریں اس کے ذریعے جو رزق ملنا تھا اس سے ہم محروم نہ ہو جائے تو یہ سب دی چیزیں دیکھنے کے بعد آخر میں میرے بھائیوں یاد اکھیں کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور یہ دنیا کی زندگی کے لیے کوئی مقصد نہیں بنانا چاہیے اور اصل جو رزق ہے وہ آخرت کا رزق ہے تو دسوان پوائنٹ کے بعد آخری کنکلوشن یہی ہے کہ وہ آخرت کا رزق پانا یہ بہت ضروری ہے دنیا کی زندگی اصل میں آزمائش ہے اللہ تعالیٰ الگ الگ طرح سے آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے جو کرتا ہے اللہ اچھا ہی کرتا ہے یاد دخو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کتنا برا ہوا لوگ بھی بولتے ہیں تمہارا بھی کتنا برا ہو گیا تمہارے ساتھ ہے کیا برا ہوا مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے ہر حال میں خیر ہی ہے ہر حال میں خیر ہے یہ ہو گیا یہ چاجز بڑھ گیا یہ جاج لگ گیا ہر حال میں خیر ہی ہے مومن کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں اس مومن کے ساتھ ہے شکر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہے پریشانی آتی ہے صبر افقانا خیر اللہ ہو صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لئے اچھا ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو حلال رزق پانے کی توفیق دیں دنیا اور آخرت کی کامیہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو دیں آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب اللہ علیہ وسلم